اوکی سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام ورحمہ علیکم السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ کا احسان حکم کرو بھائی محمد عاصف رضا بہاول پور شیعہ یا غیر شیعہ غیر شیعہ لیکن ریسینٹ یہ بھی شیعہ ہوں کیوں شیعہ بھائی کیسے شیعہ بھائی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے میں آپ کو بھی سن رہا ہوں بھی کچھ ہی عرصہ ہو گا زیادہ نہیں ریسینٹی تریس پور بند سارے چیزیں سنیاں تو اس سے پہلے میں نے کچھ دیر ریسرچ بھی کیا جس میں کافے مکتب فکر کو سنیاں کیونکہ میں سنی کے گھر پیدا ہوا اپنے بزرگوں کو دیکھ کے جس طرح وہ کرتے ہیں پھر ریسرچ کرنے کے بعد خلافات میرے سامنے آئے پھر میں نے اہل بیت مناسب سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ میرا نام تھا جو ڈاکومنٹیشن میں ہے آسف محمد آسف پھر میں نے آسیف رضا اپنے نام ساتھ رکھا محمد آسف رضا پھر میں نے نماز شروع کی جو طریقہ صحیح آپ سے سنا ریسرچ کیا اصل طریقہ تو یہ ہے اس وجہ سے کچھ ایک شخص ہوتا ہے جو شیعہ کے گھر ہی پیدا ہوتا اس کے لئے پرابلم نہیں ہوتی جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شیعہ ہو جاتے تو اس میں بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں تو میرے کزن یا میرے ریالیٹیو تک جب بات پہنچی تو میرے کزن نے مجھ سے اتوال کیا لگے انجینئر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنے کہ آپ شیعہ ہو گیا میں نے کہا شیعہ کہتے ہیں کسی ہیں میں نے کہا شیعہ کسی کہتے ہیں تمہارے مطلب میں کیا ہے شیعہ تو مجھ سے بولا کہ مولا ایلی اور انہوں نے آگے بلاوز نہیں کہتا میں نے کہا تھا اگر ان کو ماننے سے شیعت ہے تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں تو بس یہ تھا اس کے لئے پھر نا تو میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مجھے آگے کیونکہ میں آپ کا تو فالور اب نیا بناؤں پہلے میں نے ہر مقت فکر کو سنے ریسرچ کیا ہے کچھ بکس میں نے مگوائی ہیں ان کو بھی ریسرچ کیا ہے ہر چیز کو سنے لیکن میں اینڈ میں یہ پہنچوں کہ یہ بیسٹ میرے لیے جو اہلے بھائی تھے تو اس میں اگر میرے سے رشتہ دار ختم ہو جائیں میرے سے سارے ختم ہو جائیں تو مجھے قبول ہے دیکھو بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ کسی رشتہ آپ آخر وجہ تک کوشش کریں کہ ان کے درمیان رہتا ہے نا جو چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کے جو گھر والے ہیں کزن ہے چچا وغیرہ جو چیز وہ ان کے لئے برداشت کرنا ممکن ہے آپ ان سے چھپا دیں مخفی رکھتے ہیں کیونکہ وہ بلا وجہ لوگ جاہل ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کریں اور آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا اہلے بھائیت علیہ السلام نہیں چاہتا ہے اس آپ کے قربانی دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو شیعہ ہوں میں تو سب کو لانت کروں گا اور آپ ادھر جو آئیں آپ کو ضررر و نقصان اس کا صرف ضرر اور آپ کو پہنچے گا اہلے بھائیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو سیف کریں یعنی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دین کی خدمت کے لیے اہلے بھائیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور اہلے بھائیت علیہ السلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی بلا وجہ اپنے لوگوں کو دشمن بناو تو آپ جس میں اللہ میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ دل میں ہے وہ عقیدہ اس حد تک ظاہر کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو یا وہ ایسے لوگ جو آپ ان پر اتمنان رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر لوگ نہیں ہوتے وہ بہت کم لوگ ان کے ساتھ بات کرنا باقی لوگوں کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے آپ ہمیشہ جو ہے خلفاء کا ذکر کریں تو ان کو دس دفعہ حضرت کہتے ہیں دس دفعہ رضی اللہ کہتے ہیں دس دفعہ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ عبادت ہے یہ جہاد ہے یہ اللہ کا رضائیسی میں ہے ہم اسے زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کہ اس میں اس میں ظالمین کی خسرت ہے اور ظالمین بے رحم ہیں رحم نہیں کرتے وہ لوگ اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کو تنگ کریں کسی شیعہ کو بے عزت کریں وہ اپنے لئے اس بات کو عبادت سمجھتے ہیں اس بات تو اس لئے آپ بلا وجہ یہ ہر ایک سے مناظرہ کرنا یا اس طرح کبھی اس طرح کام نہیں کرنا بلکہ آپ جو ہیں اغلب لوگوں سے آپ کی بات لوگوں کو شک بھی نہ ہو کافشیہ ہو گئے لوگوں کو یہ شک بھی نہ پہنچے آپ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں ان کے سامنے لیکن اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہدایت کریں خود جو ہیں مجالس میں شریک ہوں اور شیعہوں کو اپنا دوست بنائیں اور آئندہ جا کر مثلا بعد میں اگر آپ شیعہ کمیونٹی میں کیونکہ شروع میں تو شیعہ آپ کتنے دوست نہیں ہوں گے لیکن آگے جا کر کچھ سال گزرنا جانے کے بعد شیعہ بائی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو اپنے سینے لگائیں گے اور شیعہ آپ سے محبت کریں گے اور پھر آئندہ ان کی دوستی بڑھ گئی تو ان کے ساتھ آگا آپ گل مل گئے تو پھر دوسر رشتداروں کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو ٹھیک ہے نا آپ کی جو ایمانی اصلی بائی جو ہیں وہ آپ کی ایمانی بائی ہیں اس وقت تک جب تک آپ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں ان کے کمیونٹی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کام آپ کے ان کے ہاتھ میں ہے یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ملنا بیٹنا بیٹ پڑھتا ہے تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں مگر یہ وقت کہ شیعہ لوگوں سے دوستی ہو گئی پھر ان کے ساتھ مل گئے پھر ان کے محلے میں چلے گئے پھر تو وہ بات مختلف بن جاتی ہے کیے کہ نا میرے بائی علیہ السلام ایک اور پیشن تھا یہ تو آپ نے بتا دے کہ میں نے اپنی فیملی میں کیسے رہنا ہے تو اگر میں شیعت میں آگئے ہوں تو اگر کیونکہ میں نے آپ کے کافی ٹاپک دیکھے ہیں اس میں کچھ نہ شیعوں کا بھی ڈیفرینٹ بتاتے ہیں آپ تو اس میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا سوائے اس کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو کرو وہ کون ہے وہ اللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرہ معصومین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ امام ہے آپ کے ان کو فالو کرنا ہے اور وہ عالم وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ وسلم کی بات آپ کو بتائے ٹھیک ہے نا شیعہ علماء میں شیعہ علماء میں بے دینی شیعہ علماء میں یاد رکھو شیعہ علماء میں جہالت شیعہ علماء میں انحراف بے حد ہے اس کے حد ہی نہیں ہے جتنے جماعات عمریہ کے علماء بے دین ہیں ان حرف میں اس سے زیادہ شیعہ علماء گمراہ ہیں بے دین ہیں یہ افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں شیعہ علماء کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کے مزرگوں کو جانتا ہوں یہ شیعہ و شیعہ بھائی یہ بیوقوف ہیں یہ جاہل ہیں یہ نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء جو بڑے بڑے شہر ہیں بہت اچھ ہیں نہیں سب سے بدترین لوگ دنیا میں دو لوگ ہیں دو طائفہ دو طائفہ ہیں جو سب سے سب سے زیادہ نجسترین لوگ ہیں یہ عالم اسلام کے علماء دونوں فریقوں یہ دو طائفہ بنتے ہیں یہ سب سے نجست سب سے گمراہ لوگ ہیں تو شیعہ علماء میں گمراہی بے حد ہے یہ آپ کو بے دین کرنا ہے آپ ان کے طریقے پر چلیں سیدھا جہنم جانا ہے تو شیعہ عل وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سکھائیں وہ علماء کم ہیں بہت کم تعداد میں ان کو ان کے آپ فالو کریں ان سے بھی فالو ہی کیا کرنا ان سے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سکھیں فالو کن کو کرنا ہے چودہ معصومین علیہ السلام کو شیعہ مذہب فی الحال جو ہے نا اور شیعہ علماء یہ کھلونا ہے یہ انحرافات کا اگرہ سا مجموعہ ہے کہ انسان تاجب کر جاتا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا بھائی سمجھ میں آئی بات یہ بالکل آ رہی ہے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اور سب شیعہ بائیوں کو لیکن میرے شیعہ بائی جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے اس باتوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہوں حوزہ کے خلاف بات کرتا ہوں ولایت فقی کے مراجعہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ میرے کوئی ایسی زیادتی مرحص ہے بے وقف ہو اگر میں یہ میرے ذاتی مفات میں نہیں ہے میرے ذاتی مفات میں یہ ہے کہ میں شیعہ علماء کی تعریف کروں میں شیعہ علماء کی طرف اگر ہاتھ بڑا دوں دوستی وہ تو مجھے اپنے سر پر رکھ د میں کیوں یہ کام نہیں کرتا چیتر سے جان لو کیوں یہ لوگ منحرف ہیں ان کے بزرگ مراجعہ سے لے کر مجھ سے یہ غلط راستے پر ہیں یہ اہلی بائیت علماء کی سرات پر نہیں ہیں یہ غلط راستے پر ہیں یہ چیتر سے جان لو اور شیعہ جو لوگ سنتے ہیں میرے بات ہیں چیتر سے سن لیں جان لیں اگر جہنم جانا چاہتے ہو شیعہ تو اپنی علماء کی پیروی کرو اگر سیدھا جہنم جانا چاہتے ہو تو علماء کی پیروی کرو اگر حق کا راستہ چاہتے ہو تو اہلی بائیت اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرو ان دونوں میں بڑا فرق ہے تم یہ نہ سوچنا کہ شیعوں کے علماء کا طریقہ اہل بھائی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بلکل نہیں یہ دو مختلف چیزیں اوکے میرے بھائی بہت شکریہ خدا آپ کو جزائے خیر دے مزید کوئی حکم بس یہ پوچھنا چلا رہا تھا کہ جس طرح سے پہلے ہماری روٹین میں گھر میں چل رہا تھا جس طرح سے میں محفظوں میں جاتا تھا تو اس وجہ سے اب مجھے ان چیزوں کو جس سے تراویہ تراویہ کا دور ہے یہ بھی میں نے ختم کرتی ہے اس کے علاوہ باقی جو عبادت ہیں دیکھیں اگر دیکھیں ہر شخص اپنی سچویشن کو وہ خود دوسروں سے بہتر جانتا ہے آپ کی جو موقعیت ہے میں اس کو درک تو نہیں کر سکتا اچھی طرح سے کہ آپ کس حالت میں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا کہ میں پہلے تراویہ جاتا تھا اب تراویہ نہ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ رافیزی ہو گیا لوگ مجھے وہاں پہ دیکھ لیں کہ میں تراویہ پڑھنے آیا ہوں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے نماز پڑھیں عزت عبوباق عزت عمر رضی اللہ فلان فلان سب تعریف شیوں کو برابلہ کہہ دیتا ہوں یہ سب کرنا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا ایسی سچویشن پر کہ میرے پروسی میرے گھر والے سب یہ مخالفین ملسے ہیں اور کیونکہ میں نے ان کے درمیان رہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سچویشن مختلف ہو مجھے نہیں معلوم سوری وہ بات یہ سچویشن یہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں لیکن ایک جو اندر کا زمین ہے یہ اس طرح سے مطمئن نہیں 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 آپ حقین جانو اللہ کی عبادت اسی میں ہے اللہ کی عبادت اسی میں ہے اللہ کے رضا اسی میں ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے نا جو تقیہ میں آپ تقیہ کے کچھ فضائل آپ کو سناتا ہوں تقیہ ماشر میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں کہ تقیہ کا کتنا سواب ہے تقیہ کرنے کا تقیہ کرنے کا بہت سواب ہے ہمارے احمد علیہم الصلاة والسلام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام جس دن خلیفہ مثلاً وہ افطار کرتے تھے وہ دن روزے کا دن ہوتا تھا لیکن خلیفہ عید مناتے تھے افطار کرتے تھے راوی کہتا میں نے آیا دیکھا وہ صبح ناشتہ کرنا میں نے کہا آج تو رمضان ہے انہوں نے فرمایا کہ اس سے کہ میری گردن کٹ جائے بہتر یہ ہے اس سے بہتر میری گردن کٹ جائے بہتر یہ ہے کہ میں آج کیا کروں میں عید مناؤں ابھی شوال نہیں ہے رمضان ملائزہ فرمائی یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمت اللہ علیہ الجز افتانی جلد نمبر دو سفہ نمبر دو سو سترہ باب التقیہ یہ حدیث ملائزہ فرمائی ہے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسی چیز مجھے تقیہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے سب سے پیارا چیز یا حبیب انہو من کانت له تقیت رفعہ اللہ حبیب جان لو کہ جو شخص تقیہ مراعات کرتا ہے تقیہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا یا حبیب من لم تکن له تقیت وضعہ اللہ اور جو تقیہ نہیں کرتا جو شخص تقیہ نہیں کرتا اللہ اس کو پست کر دیتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے یا حبیب انہو ناس انما ہم فی ہدنت فلو قد کانا ذالک کانا فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتقو علا دینکم اپنی دین میں تقیہ کرو فاحجبوہو بالتقیہ اپنی دین کو چپاؤ تقیہ کے ذریعے فانہو لا ایمان لمن لا تقیت لہ اس شخص کا تقیہ نہیں ہے اس کا ایمانی نہیں ہے وہ مومنی نہیں ہے آپ لوگوں کی situation یہ ہے کہ آپ پرندوں کے درمیان شہد کی مکی ہو یعنی شیعہ اتنے کم ہیں جیسے پرندے زیادہ ہیں اور طوی ہیں طاقتور ہیں اور شیعہ ان کے درمیان کیا ہے شہد کی مکی ہے اگر پرندوں کو پتا چلے شہد کی مکی کے دل میں شہد ہے شہد کی مکی کے دل میں شہد ہے سب اس کو مکیوں کو چاند لیں گے ختم کر لیں گے دنیا میں ایک شہد کی مکی نہیں بچے گی سب پرندے آکے شہد کی مکی کو کہا لیں گے اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ آپ کی دلوں میں ہماری محبت ہے آپ شیعہ ہو لوگ اپنی زبان سے آپ کو کہا لیں گے لوگ اپنے زبان کے ساتھ آپ کا ختمہ کر دیں گے آپ کو کہا جائیں گے اور آپ کو الان میں اور خفا میں لوگوں کے سامنے اور چھپکے آپ کو ماریں گے آپ کو قتل کریں گے آپ کو نابود کریں گے رحم اللہ عبدا منکم کانا علا ولایتنا خدا بند مطال آپ کو رحمت کرے اس شخص کو جو ہماری دین پر ہے ہماری ولایت پر ہے ملعظہ فرمائے اس حدیث کو ابو عبداللہ علیہ السلام میں محمد صادق علیہ السلام نے فرمائے ما بلغت تقییت احد تقییت اصحاب الکحف کسی کا تقییہ اصحاب کحف بھر ہے شوری کحف ہے قرآن مجید میں اصحاب کحف کی تقییہ جیسا نہیں ہیں انہم کانوا لیشہدون الاعیات ویشہدون الزنانیر وہ اب اس زمانے میں جو پت پرست لوگ تھے ان کے ان کے ان کے سب تہوار مناتے تھے اور ان کا جو کپڑا ہوتا تھا مشرکین کا جو کپڑا ہوتا تھا ان کی علامات ہوتی ہے مثلا سلیبے جو کچھ وہ پینتے تھے وہ فعطاهم اللہ عجرهم مرتين اللہ تعالیٰ نے ان کو دو دفع عجر دیا ملاحظہ فرمائے کہ راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک انی اللہ علقاکا فاصرف وجہی کراہتا اشق علی راوی کہتا ہے کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام استقبلتو استقبلتو ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریقین فعراثوانہو بی بچی و مطعی فدخلتو میں نے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا آ رہے ہیں تو میں نے اپنا چہرپ دوسری طرف پھر میں ان کے پاس چلا گیا میں نے کہا کہ یا مولا میں نے راستے میں آپ کو دیکھا میں نے اپنا چہرپ آپ سے پھر لیا اس لیے تاکہ آپ کے لئے مشکلات نہ بنیں آپ کے لئے مشکلات نہ بنیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کا امام ہے ان کا بڑا سپورٹر ہیں تو میں نے اسی لیے میں نے اپنا چہرپ پھر لیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ اللہ تجھے رحمت کرے ولیکن رجلا لقینی فی امس فی موضع انکدا وقال علیک السلام یا عبا عبداللہ ما احسن ولا اجمل لیکن ایک دوسرے شخص مجھے راستے میں ملا کل اس نے راستے میں مجھے کہا السلام علیکی عبا عبداللہ اس نے اچھا کام نہیں کیا مجھے سلام دیا سب کے سامنے دیکھیں زمانہ ایسا تا شدید تھا کہ لوگ سلام دینے سے امام علیہ السلام کے لئے مشکلات پیدا ہوتے ہیں امام علیہ السلام فرما دا ہے جو مجھے راستے میں سلام دیتا ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا نیک کام نہیں کیا اور جو شخص سلام نے مو پھر لیا کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا تو آپ جو ہے امنے دل میں یہ باتیں نہ لائیں جیسے اصحابے کافتے ہیں کہ وہ صلیب پہن کر وہ مشکین کے کپڑے پہن کر ان کے علامات پہن کر ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے آپ بھی اسی طرح کریں تمہنے میں ہی بات آپ کو اگر ایک دل کے بارے نہ کرے وہ تو میں نے آپ کی احادیث ان کے نہ ہو گئے کہ یہ کرنے سے کچھ پرک نہیں پڑتا اگر اپنے آپ کو نا شو کریں تو پھر بھی بات ہے جو ہے وہ دل میں ہونے چاہیے محبت بھی دل میں ہونے چاہیے تو سپوز اگر میں ترابی کا میں نے آپ کو بولا تھا اگر اپنے گھر میں تو میں افطار کرتا ہوں جو اب جو ٹائم اب جو میں اس ٹائم پہ کرتا یا کہیں گیا ہوتا ہوں کسی ریالیٹویزم یا کہیں اگر ان کا ٹائم دس منٹ پہلے والا ہے تو کیا مجھے ویٹ کرنا چاہیے ان کے سامنے آپ دیکھیں وہ خود بنانا ہوگا آپ کو کہ آپ اگر ویٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے بلکل اپنا وہ روزہ نہ توڑے اس کے مطالق میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ تقیہ میں آپ اپنا روزہ جلدی توڑ سکتے اس لئے اپنا روزہ بچائیے کسی طریقے کسی بہانے سے مثلا دیر وہاں پہنچ جائیے راستے میں رشتہ بھائی میں دیر سے کوئی طریقہ بنا سکتے نا انسان وہ تو ہاتھ میں ہوتا ہے اچھا ہمارے پر سوئے اگر یہ جو لیکن لیکن اگر بلکل آپ بلکل اگر آپ کی جندگی خطرے میں ہیں تو بلکل آپ اسی وقت افتار کیجئے امام جعفر صاحب علیہ السلام نے عید کے رمضان میں عید بنایا کیونکہ خلیفہ نے عید بنایا اچھا اگر اس طرح سے کہ جس طرح سے ہمارے مطلبے ریلیٹیوز ہیں وہ تو اس ٹائم پہ کھوڑ رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر لیٹ کر دیں کسی کے سامنے تو ان کے آہ ہاں کیا وہ حدیث ہے ہمارے اہل سنت بھائی جو کہتے ہیں مگروح ہو گیا ہے آپ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ آپ مدر وقت پہ پہنچیں آپ راستے میں آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ تھوڑی دیر دیر سے پہنچیں آپ پھون کر دیں کہ میں کام پڑ گیا میں ذرہ دیر سے پہنچوں پھرے کٹے ترابی چلیں اس طرح تو کٹے اللہ سلامتے ہیں اوکے اوکے زندہ رہیں بہت مہربانی اللہ حافظ